اسلام علیکم ناظرین ظلف کہہ رہا ہے آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پر جہاں پہ ہوا کی بیٹیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا اس پہ ہر پاکستانی نادم ہے شرمندہ ہے لیکن وہ درندے قطن شرمندہ نہیں ہیں جنہوں نے یہ سارا ظلم کیا اس سانہے کے بارے میں اس سکیم کے بارے میں حساس ہداروں نے ایک ریپورٹ مرتب کی ہے اور اعلیٰ حکام کو بیجی ہے اس ریپورٹ میں خوفناک انکشاف ہوئے ہیں انتظامیہ کے بارے میں بہت سارے سوالیہ نشان اٹھائے گئے ہیں ڈی پیو کا جو کردار ہے اس کے بارے میں سوالیہ نشان اٹھائے گئے ہیں اور ایک صحافی کے بارے میں نشاندی کی گئی ہے کہ اس نے کیا حرکات کی اور خاص کر جو چیف سکیورٹی افسر ہے اس کی گرفتاری کیسے ہوئی ڈرامائی طریقے سے اور اس میں دلچسپی کون لیتا رہا اور اس میں سیاست کیا کار فرما ہے اور وائس چانسلر کو ایک کون ہٹانا چاہتا ہے اور وائس چانسلر صاحب آج کل کہاں ہیں یہ وہ اہم سوال ہے جو ہر شخص جاننا چاہتا ہے تو حساس ادارے کے جو ریپورٹ ہے اس نے آنکھیں کھول دی ہیں اس نے بہت سے حقائق بہت سے چیزیں بہت سے ایسے چھپے راز سامنے لے آئی ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے ایک اور خوفناک شکل اختیار کریں گے ایک بات تو یہ ہے کہ اس ریپورٹ پہ یہ سوال اٹھایا گیا ہے یہ سوال بڑا ہے میں کہ جو وائس چانسلر ہے اس میں یہ پوائنٹ اٹھایا گیا ہے کہ اگر وائس چانسلر صاحب جو ہیں اگر ان کو یہ پتا تھا کہ جو کچھ ان کے نیچے ہو رہا ہے تو انہوں نے نہیں روکا تو یہ بہت بڑا ظلم تھا یعنی ایسا کمپرومائز شخص جو مافیا کے ساتھ ملا ہوا ہو وہ وائس چانسلر کیسے ہو سکتا ہے تو اگر اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے نیچے کیا ہو رہا ہے اور ہو تو رہا تھا تو پھر اس سے بھی بڑی نگر جنسی ہے کہ ایسا شخص وائس چانسلر کیسے ہو سکتا ہے یعنی دونوں صورتوں میں وہ شخص جو ہے اس کے اوپر سوالیاں رشان لگ گئے جو شخص لاہور میں گورنہورس میں بیٹھ کے آج بھی اپنی ایکسٹینشن کی سفارشیں کروا رہا ہے اس کے اوپر ایک سوالیاں نشان لگ گیا ہے کہ ایسا شخص ایسے جامعہ کا وائس چانسلر کیسے ہو سکتا ہے جس میں ستر ہزار طلبہ طالبات پڑھتے ہیں جس میں اٹھائیس ہزار طالبات ہیں چھ ہزار ملازم ہے اتنی بڑی فیکلٹی ہے اور ایک ایسا وائس چانسلر جو اپنی ایکسٹینشن کے لیے لاہور میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ناک کے نیچے کیا ہو رہا تھا اس کو پتہ ہی نہیں دوسری بار جو چیف سیکیورٹی آفیسر کے ساتھ مین کلپلٹ ہے وہ ہے پروفیسر ابو بکر یہ پروفیسر ابو بکر کون ہے اس کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ محصوف جب وائس چانسلر صاحب جو ہیں یہ غلام فریض یونیورسٹی ریمیر خان کے وائس چانسلر تھے تو اس وقت یہ ابو بکر صاحب ان کے ساتھ وہاں ہوتے تھے وہاں سے وائس چانسلر صاحب چھوڑ کے اسلامی یونیورسٹی کے ویسی بنے تو وہ ساتھ ہی اپنی اس پروپرٹی کو اس ایسٹ کو ساتھ ہی لے آئے اور محصوف کو لا کے اس یونیورسٹی کا فنینس اور باقی امپورٹنٹ جو چیزیں تھے اس کا چارج دے دیا گیا اب یہ بکر صاحب جو ہیں ان کے موبائل سے جو ویڈیوز ملی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں جس میں وہ لڑکیوں کو بلیک میل بھی کر رہے ہیں حریس پی کر رہے ہیں چیٹ پی کر رہے ہیں اور ان کو پاس اور فیل کرنے کی باتیں بھی کر رہے ہیں اور بہت سی لڑکیوں کے وہ چیزیں سامنے ہی جو یہاں پہ ڈسکس بھی نہیں ہو سکتی اور پوری یونیورسٹی کے اندر اس کا نام یہ رکھا گیا تھا جو چلتا تھا وہاں پہ سلوگن کہ پروفیسر ابوبکر کریکٹر ڈیلا ہے یہ اس کو کہتا تھا کہ اس کا کریکٹر ڈیلا ہے یعنی کتنی شرم کی بات ہے کہ یہ لڑکیاں بھی یہ کہتی تھیں تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ جو سامنے آیا وہ بڑا خوفناک ہے کہ اٹھارہ گریٹ کی وہاں پہ وارڈن ہے ایک خاتون جس کو کئی بااثر لوگ سپورٹ کرتے ہیں کئی سیاسی کئی بیروکریٹ چونکہ وہ ایک ایسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی کہ جہاں سے مین سپلائی کا کام ہوتا تھا اور وہ کہہ کرتی تھی کہ ایک ایمبلنس جاتی تھی اور لڑکی کا لکھ دیتی تھی کہ یہ لڑکی بیمار ہے ریجسٹر کے اوپر لکھیا جاتا تھا لڑکی کو وہاں سے اٹھایا جاتا تھا ایمبلنس کے اندر ڈالا جاتا تھا فارمہ اس پہ لے جایا جاتا تھا وہاں پہ یہ عشی ہوتی تھی اور واپس لڑکی رات ایک دو تین بجے واپس آ جاتی تھی کہ یہ اس کا علاج ہو گیا یعنی پارٹی اوور ہوئی اور لڑکی واپس آ گئی تو اس طرح لڑکیاں ایمبلنس کے اوپر جاتی تھی اور یہ وارڈن دندہ کرتی تھی سارا اور وہاں پہ بہاثر لوگوں کے پاس لے جانا فارمہ اس پہ لے جانا بیروکیٹس کے پاس لے جانا افسران کے پاس لے جانا تو یہ اس کا دندہ تھا اور پروفیسر حضرات کی پارٹیوں کے اندر بھی لڑکیوں کو لے جانا اور لڑکیوں کے اندر ایک ریس لگی ہوئی تھی کہ جس لڑکی نے پاس ہونا ہے وہ آ جائے تو لڑکیاں اس پہ آسانی سے اگری ہو جاتی دو چار لڑکیاں جب پاس ہوئیں تو وارڈن نے کہا ان لڑکیوں کو سامنے پیش کیا کہ دیکھیں یہ ان کے اتنے اتنے نمبر لگ گئے ہیں آپ نے لوگوانے تو بتا دیں تو اس کے بعد لڑکیوں نے نام لکھوانے شروع کر دی لسٹیں بننی شروع ہو گئیں کہ میں نے بھی جانا ہے میں نے بھی جانا ہے اور وارڈن صاحبہ یہ دندہ کرتی رہی اور چیف سیکیورٹی افسر جس کا یہ کام تھا روکنا وہ بھی ساتھ ملوث رہا اب آتے ہیں چیف سیکیورٹی افسر جو ریٹائر میجر بھی ہیں میجر اجاز صاحب یہ کیا چیز ہے یہ بنیادی طور پر وہاں پہ بہت ساری سی سی ٹی وی جو فوٹیج ہے وہاں سے لڑکیوں کی یہ تصویریں نکالتا رہا اس کے موبائل میں جتنی پچپن سو کا جا رہا ہے وہ ویڈیوز تو نہیں ملیں اس کے موبائل سے جو پندرہ بیس ویڈیوز آرڈیوز اور چیٹ ملی ہیں اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے باقی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی ہو لیکن وہ فرینزک میں چلا گیا وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ ڈیلیٹ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی لیکن جو چیٹ ہے اس کے اندر ہرائیسمنٹ بارحل ہے لیکن وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس جتنی یہ چیٹ ہے وہ اس نے آگے کہیں بھی نہیں بیجی کسی لڑکی کی ویڈیو تصویر اس نے کہیں بھی نہیں بیجی اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے کہ ڈی پیو صاحب کا رول ساری کہانی میں کیا ہے اور اس نے اس میجر اجاز کو گرفتار کیسے کیا پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈی پیو صاحب آل اٹ جا رہے ہیں سارے معاملے میں ایک رپورٹ مرتب ہوئی تھی خفیہ اور اس کو ڈی پیو نے اور پولیس نے لیک کر دیا میڈیا کے اندر اور ایک پوری خوف و حراس پیدا کر دیا اور یہ نہیں سوچا کہ اس جامعہ کے ساتھ کتنے لوگوں کی عزتیں مستقبل جڑا ہوا ہے رسپیکٹ جڑی ہوئی ہے خاندانوں کی عزتیں جڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے اس کی پروہ کیے بغیر اس کو اتنا اچھالا اپنے پیڑ قسم کے صحافیوں کو مینج کیا اور ان صحافیوں نے اس کو اگر تعداد دس تھی تو دس کو دس ہزار کر کے پیش کیا ایک سنسنی خیزی پیدا کی پورے میڈیا کے اندر پھر ہی کہانی بڑی عجیب ہے کہ میجر اجاز کو گرفتار کیسے کیا اس کیلئے ڈی پیو صاحب نے پولیس نے بقاعدہ ایک لڑکی ارینج کی اس لڑکی کو ارینج کیا اور لڑکی کو کوانڈینیشن پہ لگایا اور اس نے ٹریپ کیا میجر اجاز کو میجر اجاز صاحب کبھی جو کہ کریکٹر ڈیلا تھا وہ بھی ٹریپ ہو جاتے تھے اور محصوب کے بارے میں بھی وہاں پہ اس طرح کی ہی رائے ہیں تو وہ ٹریپ ہو گیا وہ لڑکی کو ملنے چلا گیا اور وہاں پہ پولیس موجود تھی پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا تو یہ ایک ٹریپ تھا اور اب سوالیہ نشان اس پہ لگ رہا ہے کہ ڈی پیو صاحب کا آخر اتنا انٹریسٹس میں کیوں تھا وہ اس کو ٹریپ کر کے لڑکی ارینج کر کے مینج کر کے کیوں اس کو پکڑوانے میں انٹریسٹڈ تھا تو ڈی پیو نے یہ سارا کام کیا پھر ڈی پیو صاحب نے جس طرح میڈیا کے اوپر آ کے اس پہ بیشنگ کی سارے معاملے پہ جس طرح چامعہ کے تقدس کے خلاف جس طرح انسٹیشن کو ٹارگٹ کیا جس طرح کہا کہ وہاں پہ دو سو کے لگ بک سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو نشاب بھیجتے ہیں اور نائن سی کے ان کے اوپر مقدمات ہیں اب جب ڈی پیو کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی وہ سامنے لے کے آو تو وہ سامنے نہیں لے کے آرہے اچھا میجر اجاز کی بات پہ پہلے کمپلیٹ کرلو میجر اجاز صاحب کو گرفتار کر لیا گیا جب گرفتار کیا گیا تو پھر ایک لودرہ سے صحافی بلوائے گیا جس کا نام ہے ساکھ مشتاق یہ صحافی ڈی پیو کے دوست ہیں اور ڈی پیو صاحب جب لودرہ میں لگے ہوئے تھے تو اس وقت ان کی بڑی دوستی ہوتی تھی اس کو بلوا کے میجر اجاز کے ساتھ حوالات میں ملاقات کروائی گیا اور اس کو یہ کہا گیا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ انٹیلیجنس افیسر ہے یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ صحافی ہیں وہ انٹیلیجنس افیسر کے طور پہ یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو میجر اجاز نے وہ ساری باتیں بتا دی کہ انٹیلیجنس افیسر ہے اور اس نے وہ ساری باتیں بتانا شروع کر دی تو بہت ساری باتیں ایسی بتائیں جس کو ملٹیپلائی کر کے وہ محصوب صحافی نے ڈی پیو صاحب کے کہنے کے اوپر اس کو اتنا وہ سنسری خیز اس کی ایک ویڈیو بنائی اور اس کو وائرل کر دیا ڈی پیو صاحب اور وہ صحافی اور ایک نیٹورک لوکل یہ سارے کے سارے جامعہ کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑے ہوئے ہیں ایک واقعہ ہونا الگ ہے وہ ضرور ہوا لیکن اس طرح کا نہیں ہوا جس طرح کا بتایا جا رہا ہے اگر دس پرسنٹ ہے تو اس کو سو پرسنٹ کر کے بتایا جا رہا ہے ڈی پیو کا انٹریسٹ اس میں کیا ہے اور ایک کہانی اور سامنے آئی ہے اس ریپورٹ کے اندر انٹیلیجنس ریپورٹ کے اندر وہ یہ آئی ہے کہ یہ جو صحافی صاحب ہیں ان کے کوئی عزیز نے انٹرویو دیا تھا اسی یونیورسٹی میں تو اس کو وہاں نہیں رکھا گیا کہا جاتا ہے کہ میرٹ پہ نہیں آیا تو وہ ان کو بھی گصہ تھا ڈی پیو صاحب کو کیا گصہ تھا وہ آنے والے چند گھنٹوں میں یا دنوں میں اس چیز سامنے آ جائے گی کہ ڈی پیو صاحب کس کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں اور یہ ساری کہانی کیوں وہ اس طرح اس کو اچھال رہے ہیں کیوں وہ بار بار میسیجز جاری کر رہے ہیں اور کیوں ویڈیوز جاری کر رہے ہیں اور کیوں اتنے پرسنل ہو گئے ہیں اب اس پہ آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈیڑھ دو سو سٹوڈنٹ ہے جن پہ نائن سی کے مقدمے ہیں یعنی وہ منشاعت استعمال بھی کرتے ہیں اور بیچتے بھی ہیں تو ان کی ایف آئیریں کدھر ہیں ان کے ثبوت کدھر ہیں وہ میڈیا کے اوپر دخاتے کیوں نہیں ہو سامنے لاتے کیوں نہیں ہو ہی ایک بات بڑی مشکوک ہے اس پہ بھی سوچا جا رہا ہے پھر ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے کی ایکسٹینشن کا ٹائم ہو گیا ہے اگلے ایک ادھے مہینے کے اندر وائس چانسلر کی ایکسٹینشن ہونے والی ہے اور جس کے لیے میں نے پہلے کہا کہ وہ لاہور بیٹھا ہوا ہے اب وہاں پہ کوئی اور صاحب اس کی جگہ لینا چاہتے ہیں یہ بھی ایک فیکٹر ہے اور پھر لوکل سیاست بھی اس ساری کہانی کے اندر گس آئی ہے اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی سیاسی شخصیت بھی اس سارے معاملے میں گس جائے اور اس کے اندر آٹک کے اور وہ بھی کوئی بات کر رہے اس پہ لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ گورنر صاحب میں سلسل خموش ہیں ساری کہانی میں یعنی وہ بولی نہیں رہے ان کا نیٹیو ٹاؤن ہے وہ خود یونیورسٹی کے چانسلر ہے اور وہ بات ہی نہیں اس پہ کر رہے البتہ اب فائنلی اس پہ ایک تو یونیورسٹی نے ایک کمیٹی بنا دی ہے ایک پولیس نے کمیٹی بنائی ہے ایک ہائر ایڈوکیشن نے کمیٹی بنائی ہے ایک جی منسٹر کے کہنے پہ بھی کمیٹی بن گئی ہے اور ایک کمیٹی حساس ہداروں نے جو انٹیلیجنس رپورٹ آئی اس میں بھی ریکمنٹ کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس پہ جی ای ٹی بننی چاہیے جوانٹ انویسٹیگیشن ٹیم بننی چاہیے جس میں آئی ایس آئی ایم آئی سپیشل برانچ سی ٹی ٹی پولیس اور سارے ایجنسیز کے لوگ